موسیقی 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 کوئی کہ رہا ہے پلاو بنائیں کوئی کہ رہا ہے بیانی بنائیں تو میں نے کہا کہ آج ہم بتاتے ہیں مسالا رائز ٹھیک ہے مسالا رائز بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے اپنے پین کے اندر لے لیا ہے اوئل ہوگا ہاف کپ اور اس میں میں ایک بڑی پیاس ڈال رہی ہوں اور اس میں سے بھی میں پیاس نکال لوں گی ٹھیک ہے اس کو ہم تریں گے گولن پرائی گولن ڈران گولن پرائی ہواو ٹھیک ہے چیاز پورا جب تک یہ اچھی طریقے سے گولن ڈران ہو جا کی اوکھا سے آدھی چیاز میں نکال دوں گی آدھی میں اس ہی میں رہنے دوں گی پیاز ہماری جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس میں سبا تھوڑی سی پیاز نکال لوگی اوپر گارنیشن کے لیے باقی پیاز میں نے اس میں چھوڑ دیا تھوڑی سی میں نے دو آلو لیے بڑے آدھا کلو میری چکل ہے آدھا کلو کا ہی میرا حساب ہے اس وقت کیونکہ خانوں میں نے کام ہے ہوا لیے آدھا کلو چکن ہے آدھا کلو چاوڑ ہے نئی چاوڑ ہے دو آلو لیے اس میں میں نمک دال دیں نمک ہم اپنی پیاز کے ساپ سے ڈال دکھتے ہیں کیونکہ کیوں کچھ بھی ڈنیں گی تو نمک میں چھوڑا سا منا سے بھی ڈال دیں دو آلو لیے ٹھیک ہے اب اس کے اندر سے جائے گا ہم جل تل سے ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر جائے گا ایک تیز پتہ ٹھیک ہے کافی بڑے سائز کا ہے میرے پاس اچھا یہ جو ہے اس کے اندر کیوبز جائیں گی ایک پر اس کے اندر کیوبز جائیں گی بریانی سٹاک کی جو نیا آیا ہے بریانی سٹاک ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کیوبز یہ رہی ہیں یہ میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کے اندر جا رہی ہیں ہری مرچیں جو کہ ہوں گی پسیوی تین سے چار ادد اور زیرہ کیونکہ ہم نے زیرہ اس میں پہلے نہیں ڈالا تھا میرے پاس بھنا ورد زیرہ ہوتا ہے وہ جلدی کالا ہونے کا خطشہ ہو جاتا ہے اور یہ ہے میرا پلاو مسالہ ٹھیک ہے اور اس کی بھی ریسپی میں لنک کر دوں گی تو یہ جائے گا اس کے اندر تقریباً 1 ٹیبل سپون کیونکہ یہ چاول پلاو جیسے ہی بریں گے ٹھیک ہے جو بریانی کی کیوپس انہوں نے نئی کی این این نے نکالی ہیں ان کیوپس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے پیاز بھی آس کے لئے تو پیاز میں اس لئے کمی رکھتی ہے بہت زیادہ پیاز کا فلیور نہ آئے چاول میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ تک ہو گیا ہمارا کام اب ہم نے کیا ڈالنا ہے اب ہم نے ڈالنا ہے یہ ہے نہزن اور سابت لان مرچ کا پیسٹ یہ جائے گا اس کے اندر اور اس کے اندر جائے گی ٹوماٹو پیوری ٹوماٹر کی ہم نے ٹو ٹی سپون سبجے ون ٹی بل سپون ون این ہاف ٹی بل سپون ٹی بل سپون اب اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد اس کی یخنی سے تیار کریں گے اس کو وہ کر کے ڈھک کے تھوڑا سا جوش پتے دیں گے چاولوں کو میں نے بھرا کے رکھا ہوا ہے جیسے ہی یہ پکے گا ہم اس میں چاول ڈال دیں گے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس کے ادر لان مرچوں بھی ایک کر سکتے ہیں میں نے نہیں ڈال دیں گے کیونکہ میں نے ہری مرچہ اچھی فاسی ڈال دیں گے اور یہ جو میرا پیسٹ ہے اس میں بھی لان مرچوں ہوتے ہیں یہ خواب پکن بھی بہت ساری ڈال دیں گے تو زیدن اس کا بھی میں آپ کو بتاؤ گی یہاں یہ خواب ہے جی یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائے کریں گے اس کے ساتھ اور اس کے بعد اس کو یخنی بننے کے لئے دھک کے چھوڑ جب یخنی بنے گی تو پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے جیسے پلاہوں میں کرتے ہیں نمک وغیرہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو مزید سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس سبزیاں کا ایشو ہے ہم سبزیاں کھاتے ہیں بہت شوق سے میرا بیٹا جو ہے وہ مطر وغیرہ نہیں کھاتا مرنہ میں اس کے اندر گاج اور مطر شمنا میرے ہر چیز جاتی تو یہ بہترین بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس کو آپ بونلس میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس کو اس میں بنا رہی ہوں کو چکن میں بنا رہی ہوں آپ بونلس کے اندر بھی اس کو بنائیں تو زبردست بنیں گے اب کیا کرنا ہے اس کے اندر ڈالنا ہے پانی پانی ڈال کے تقریبا میں نے اس کے اندر دو کپ پان ڈالا ہوگا پان ڈال کے میں اس کو ڈھک رہی ہوں جب تک اس کے اندر تھوڑا سا بوائد آیا اور یہ تھوڑا سا پک پک اس کے اندر یقنی ہو جو ہے اور یہ اچھی ہماری یقنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے بلکل اب اس کے اندر جا رہے ہیں چاوڑ چاوڑ ڈالنے کے بعد ہم اس میں پانی چیک کر لیں گے چاوڑ چلے گئے ہیں اس کے اندر اب اس کو ڈھک کے میں پکاؤں گی چاوڑوں کی پک جانے تک اور اس میں نمک اور پانی آپ چاہیں تو اس پر چیک کر سکتے ہیں پانی جو ٹھیک لگ رہے ہیں دو کپ میں نے پانی ڈالا تھا اور نمک جو ہے وہ ہم چک لے دیں ویسے اس کا حساب ہے اگر آپ دو دھائی نمک چاوڑ لے رہے ہیں تو دو نمک کا مطلب ایک نمک کا پان چمچ ٹی سپون ٹھیک ہے ون فل ٹی سپون نہیں ون ایک ٹی سپون سے کم پان ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہوتا ہے ایک نمک کا چلے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور ڈھک کر اس کو پکنے تک تیار ہونے تک چھوڑ دیتے ہیں پھر آپ کو اکھراتے ہیں اس کا فائنل لک مزدار سے جھٹ پٹ سپلاو ہمارا مسالا رائس کا کیوں تیار ہو جائے گا بسم اللہ بسم اللہ رحمن رحیم یہ دیکھیں سبڑ دس پر ہمارا رائس بلکل ویڈی ہے ریڈی تو ایٹ آئیں ان کو ہم کرتے ہیں اب سرف جی تو یہ دیکھیں ہمارا رائس ریڈی ہے ہلکی سے رائس دکھنے ہوں گے یہاں پر اب ان کو سرف کرتے ہیں میں سرف کر رہی ہوں کچھومر سالڈ ہے اور یہ ہے رائتہ اور چٹنی چٹنی کی رائتی کی ہر چیز کی ریسپ آپ کو میرے اکاؤنٹ مل جائے میرے چینل کے اوپر مل جائے گی اور وہ میں آپ سے ضرور سے شیئر کر دوں گی اب میں اس کو سرف کر رہی ہوں بسم اللہ احمد و حیم یہ دیکھیں کہ کسے تھلے تھلے زبردست سے چاوال ہے بہت ہی مزدار کچھ ہو آ رہی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ چاہیں تو اس میں ہلدی بھی ڈال سکتے تھوڑا ساگر آپ کو کلر چینج کرنا پڑے کیونکہ بیسے دیکھنے میں تو یہ ٹیسٹ میں ڈپرنٹ ہے لیکن دیکھنے میں یہ پلاو جیسا ہی لگ رہا ہے چینج میں ستھائیں چینج میں ستھائیں چیمکے چینج میں ستھائیں چینے موسیقی 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 جی یہ دیکھیں ہمارا رائز تیار ہے اور اس کو بھی آپ بھی اس کو انجوائی کیجئے چھتنے کے ساتھ رائتے کے ساتھ اچار کے ساتھ اور بہت مزا ہے آپ کو جب کچھ سمجھنا آرہا کے کیا پکایا جائے تب کے لیے بہترین چیز ہے نہیں روٹی کی جھنچہ نہیں کسی اور چیز جو دعائیں میں ضرور یاد رکھے گا اور میری رسیب کی فائز ضرور کیجئے گا بتائیے گا کہ کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ نیا سا اندنشن تھوڑا بہت تو بتائیے گا ضرور ٹھیک ہے ٹھینکیو اللہ فیرز